ہلو دوستو ساگت ہے آپ کا میرے صدا بہار یورپ چین میں دیکھیں دوستو یہ میرے بچو کٹک کا پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بہت سارے گملوں میں لگایا ہوا ہے یہ میرے کچھ ایکسٹرہ گملے تھے جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہی میں میں نے ان کی نئی نئی کلمے لگا کے چھوڑ دیا ہے جب میں ان کی نئی باز کے ایک خریدوں گی تو میں اس پر اس کی کٹنگ کو دوبارہ سے لگا لوں گے اب یہ پلانٹ میرے ایکسٹرہ میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے اسے گملے میں لگا کے چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے سندر سندر کتے موٹے موٹے پھول کھلے ہوئے ہیں یہ میرے پاس چار پانچ ویرائٹیاں ہیں آپ دیکھئے یہ پانچ پتی والا ہے اور یہ کس طریقے سے پورا بھرا ہوا پھول ہے آپ اسی طریقے سے اس کی کٹنگ کہیں سے بھی لے آئیے اور اسے گملوں میں لگا دیجئے اسے لگانا بہت ہی آسان ہے اس کی کٹنگ آپ اس طریقے سے کہیں سے بھی اس کی کٹنگ لے آئیے اور کٹنگ لگا کے مٹی میں چھوڑ دیجئے تین چار دن میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا یہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اسے زیادہ خاد اور زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب بھی یہ پھول سوک جائے تو آپ اس کی پھولوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے ہٹا کے فیک دیجئے تاکہ اس میں کلیاں جلدی سے کھل جائے اور جہاں بھی آپ کو گملے میں جگہ خالی دیکھتی ہے آپ اس پہ اس کی کٹنگ توڑ کے لگا دیجئے اس کی کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو زیادہ کچھ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں گوبر کی کارڈ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس خاد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی نارمل مٹی میں لگا دیجئے آپ اسے کہیں بارڈر بنانے کے کام میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کی ایک کیاری بنانا چاہتے ہیں تو آپ الگ الگ پھول لگا کر بنا سکتے ہیں آپ دیکھئے اس طریقے سے اس کی تل میں لمبی ہو جاتی ہے میں اس طریقے سے اسے توڑ لیتی ہوں نیچے سے اس کی پتیاں ہٹا لیتی ہوں کیونکہ مٹی میں یہ ویسے بھی سڑ جائیں گی اس لئے آپ نیچے سے پتی ہٹا لیجئے اس طریقے سے چھیت کر کے مٹی میں اور اسے دباتی جائیں بہت ہی آسان ہے کچھ دنوں میں اس کی برانچ کی اوالی بہت لمبی ہو جائے گی اور جہاں سے ہم نے برانچ کو کٹ کیا ہے وہاں پہ اور نئی نئی برانچ آ جائے گی جتا ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اٹھتا ہی تیجی سے یہ بڑھتا ہے اور پیلتا ہے اور پوری گملا اس سے بھر جاتا ہے میں اسی طریقے سے جو بھی اس کی لمبے لمبے کٹنگ ہے انہیں توڑتی رہتی ہوں اور ایکسٹرا گملاوں میں لگاتی رہتی ہوں اسی سے یہ میری پیروں کی سنکیا میں بڑھ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کسی کس طریقے سے ٹوٹے ہوئے گملاوں میں لگایا ہے یہ سبھی گملایں بیکار ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں میں نے اسے اس طریقے سے پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے دبوں میں لگا رکھا ہے جب میں نئی باسکٹ خرید کے لاتی ہوں تو میں اس کی کٹنگ کو اچھی باسکٹوں میں پیر لگا لیتی ہوں اگر ہم اس کی کٹنگ کو توڑتے رہیں گے لگاتے رہیں گے تو ہمیں اس کو کبھی بھی خرید کے نہیں لانا پڑے گا اگر آپ بھی اس کو خرید کے نہیں لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کسی کے بھی گھر پہ سڑکوں پہ بہت ہی آسانی سے لگا ہوا مل جائے گا آپ اس کی کٹنگ لے آئیے اور اسے گمبلے میں لگا لیجئے جیسے جیسے اس کی پرانچ بڑی ہوتی ہے اسے کٹ کرتے جائیے دوسرے گمبلے میں لگاتے جائیے جتنا آپ اس کی کٹنگ کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ فیر لے گا آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ میرے چینل بھی نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو سمیں سمیں پر دیکھ سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے لگانا کتنا آسان ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی کبزورت لگتے ہیں آپ اسے تیز دھوپ میں رکھئے اور کم پانی دیجئے